بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تاریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں درود و سلام محمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ محمد و عالم حمد و عجل فرج و مجمہ دوستو ریویو رائٹنگ آسان نہیں ہے ریویو رائٹنگ کو ہم سب بہت زیادہ فرگجنٹڈ لیتے ہیں اور ہمارے ہاں ریویوز کو یا ریویو رائٹرز کو یا کریٹکس کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے بینگ اکریٹک مائیسل فرگجنٹڈ تو تینگ ہے اس کی وجہ ہم کریٹکس خود ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کریٹسزم کو ایک پروپر فیلڈ کے طور پر نہ لیا نہ اس پر سیریزلی ورکنگ کی ہمارے ہاں بسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے ہم لوگ جو کریٹکس ہیں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں دو قسم کے کریٹسزم یا دو قسم کے ریویوز رائج ہیں میں خصوصاً بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ والیومز میں لکھے جانے والے ریویوز کی جو کہ لکھے جاتے ہیں اردو ڈائجسٹ رائٹرز کے نووز یا افثانوں کے اوپر اور جو کہ اردو رائٹرز کے پیجز پر شائع ہوتے ہیں کسی ایک رائٹر کی نکہ نام نہیں لوں گا تمام رائٹرز کے ساتھ یہی ساتھ چل رہا ہے اب سین یہ ہے کہ دو طرح کے ریویوز لکھے جا رہے ہیں آج کے دور میں معذرت چاہتا ہوں آج کے دور میں دو طرح کے ریویوز لکھے جا رہے ہیں ایک ریویو تو وہ ہے جس میں ہم اس لیے ریویو لکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا نام رائٹر کے پیج میں نظر آئے اور رائٹر کے پیج میں ہمارا ریویو اچھے طریقے سے پریزنٹ ہو اور دنیا ہمیں دیکھے پڑے اور ہماری واوا ہو تو اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم رائٹر کی تعریف میں زمین و آسمان کے اقلابیں ملا دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس رائٹر سے پہلے نہ کوئی اس لیول کا لکھ سکا ہے نہ کوئی آج تک دوبارہ لکھ سکا ہے نہ آج کے بعد کبھی لکھ سکے گا اور شاید یہ رائٹر بھی دوبارہ اس طرح کا نہیں لکھ سکتی پیری بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی رائٹر کے ساتھ کوئی پرسنل گراج ہوتا ہے کوئی جس کو نہیں کہتے خامخواہ کی خار ہوتی ہے یا آئی ڈانو کیا ہوتا ہے بہرحال ہم کسی رائٹر کے کسی رائٹر کے اوپر ایسا کچھ لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مطلب اس سے گھٹیا چیز نہ آج تک لکھی گئی ہے اور نہ آج کے بعد لکھی جائے گی یہ ریویو نہیں ہے یہ دونوں طرح کے ریویوز نہیں ہیں یہ آپ کا پرسنل فیڈبیک ہو سکتا ہے کمنٹ ہو سکتا ہے باٹ یہ ریویو نہیں ہے تو ریویو رائٹنگ کیا ہے ریویو رائٹنگ میرے مطابق ایک اچھا ریویو جو ہے سوارٹ انیلیسز ہوتا ہے یہ میں کافی مرتبہ پہلے بھی کہا چکا ہوں تو اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا جو ہمارے مینجمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ اس چیز کو اس چیز کے ساتھ ایسیلی ریلیٹ کر پائیں گے جو نون مینجمنٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنی ٹریکی یا کمپلیکس چیز نہیں ہے یہ بڑی ایساں چیز ہے سوارٹ انیلیسز کا مطلب ہے ایس ڈیویوٹی سوارٹ ہوتا ہے سوارٹ مینز سٹرینڈز ویٹنسز اوپرچونٹیز اینڈ تھرڈ سب کو پتا ہے سٹرینڈز کیا ہوتی ہیں ویٹنسز کا مطلب ہے اوپرچونٹیز کیا ہوتی ہیں تھرڈز کیا ہوتی ہیں تھوڑا سا الیابرٹ کر دیتے ہیں دیکھیں آپ نے کسی بھی چیز کو بی اٹ نوول فکشن افثانہ ڈراما موویز کوئی پروڈکٹ ہے کوئی فوڈ ہے کوئی سیزن ہے کچھ بھی ہے میں اب ملال کیا کرنا کی اگزمپل لے لیتا ہوں جی میری اپنی کتاب ہے اب ملال کیا کرنا میں نے اس کو ریویو کرنا اس کو ریویو میں کیا کروں گا میں سوارٹ انیلیسز کروں گا جیس کا سٹرینڈز ویٹنسز اوپرچونٹیز تھریٹس دونوں گا اس کتاب میں کیا اچھا میں بتاؤں جب آپ ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف ایک پروڈکٹ کو ریویو نہیں کر رہے ہوتے ہیں you're not reviewing only this product یہ میں as a critic بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا باقی کرٹکس اس بارے میں کیا کہتے ہیں بہرحال what you are reviewing is کہ آپ اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس رائٹر کو بھی کرٹک کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ کی برائیاں نکال رہے ہیں یہ تو satellzt رہنگی کا مطلب یا rhetan بھی غلط لیا جاتا ہے تنقید کا مطلب بہرائی نہیں ہے تنقید کا مطلب یا Reticism کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں سے بہرائیاں نکال 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 کر انکل کے نکالی ہے تنقید نکالی ہے plu upon کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا سرجری کرنی ہے کسی چیز کا post mortem نہیں کرنا تو سرجری اور post mortem میں فرق پتا ہونا چاہیے ہمیں okay coming back towards SWOT analysis thing SWOT analysis یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس product میں جیسے کہتا ہے اس product نہیں اس writer کا بھی یا product producer کا بھی یا product creator کا بھی آپ کو ایک اسی review کے اندر بتانا ہے آپ کے نزدیک کیا تھا دیکھیں سیاک و سباق پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس book کا سیاک و سباق کیا ہے اس writer نے آج سے پہلے کیا کچھ لکھا ہوئے writer کی usps کی ہیں unique selling point کی میں بات کروں writer کی strengths and weaknesses کی ہیں writer کا SWOT کیا ہے اور اس کتاب کا SWOT کیا ہے SWOT analysis یہ ہے کہ ایسا کیا ہے آپ کے خیال میں جو اس کتاب میں ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ہیں کتاب کی میں just example quote کا رہا ہوں مطلب کوئی کوئی بھی یہ کیسے چیز کوئی فلم آپ review کر رہے ہیں کوئی product review کر رہے ہیں کچھ بھی product کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ وہ چیز ڈھونڈیں کہ اس میں ایسی کونسی بات ہے جو کہ آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آ رہی ہے اس کے competition میں جتنی products ہیں جتنی کتابیں ہیں کوئی novel ہے تو اس کے competition میں جتنے novels ہیں اسی genre کے لکھے ہوئے ان میں اور اس میں آپ کو کیا چیز ایسی ہے جو کہ اس میں ملی اور باقیوں میں نہیں ملی یہ yes trends weakness is ایسی ہے weakness is یہ چیز ہے sorry کہ اس کتاب میں ایسی کونسی کمیہ ہیں یا ایسی کونسی خامیہ ہیں جو آپ کو normally اس سے compete کرنے والی یا اس کی competitors جتنے competitors ہیں ان میں آپ کو نظر نہیں آتی اور یہاں سے writer سے ہوئی ہے کچھ نہ کچھ غلطی یا product creator سے ہوئی ہے کچھ نہ کچھ غلطی تو یہ کیا weakness opportunities اور threats پہ آتے ہیں opportunities یہ ہیں کہ ایسا کیا کام ہے جو کہ مزید اس کتاب میں ہو سکتا تھا یا next time اس product میں اس novel میں اس song میں اس movie میں ہونا چاہیے تھا یا writer director whatever کو یہ کام next time اس پہ ذرا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے opportunities جن کو avail کیا جا سکتا ہے اور last threats ایسی کونسی چیزیں ہیں جنہیں next time ہر حالت میں writer کو جس جن چیزوں سے avoid کرنا ہے جن چیزوں سے بچنا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا swart analysis اچھا اچھا review جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ writer کا write up اور خود writer کتنے پانی میں ہے دیکھیں آپ جب ایک analysis کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا یا آپ کسی چیز کے اوپر criticism کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ وہاں پہ اپنا کوئی point proof نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنا علم نہیں جھاڑنا it's not like this کہ آپ کو ایک product یا مل گیا ہے جس کو آپ object کہتے ہیں object مل گیا اور آپ نے اس کے اوپر اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیا ہے نہیں آپ نے just ایک writer being a critic sorry being a critic yourself آپ نے اپنے اپنے reader کو آپ نے just ایک glimpse دے دینا ہے میرے مطابق یہ چیز ایسے ہے تم پڑھ لو اور تم فیصلہ کرو کہ تمہارے نزدیک کیا ہے اور وہ بات انبعیس ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھے critic بننا چاہتے ہیں یا اس field کو properly لینا چاہتے ہیں as a profession تو آپ کو even اگر آپ کی یہ hobby بھی ہے criticism کرنا تو آپ ضرور کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں بقاعدہ serious ہونا پڑے گا اور لیکن ایرویو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ novel بڑا اچھا لگا اس میں لڑکی اور لڑکے کا کردار بڑا مضبوط تھا اور اس پر ڈالاک بڑے جاندار تھے مطلب میں صرف یہ تین points لے رہوں آپ کا novel بڑا اچھا لگا میرا question ہوگا بھئی آپ کا یہ novel کیوں اچھا لگا یا مجھے یہ novel بہت برا لگا تو بھئی آپ کا یہ novel کیوں برا لگا دوسرا لڑکی اور لڑکا کا hero یا heroine کے کردار characters اس film میں drama میں novel میں افسانے میں بڑے جاندار تھے اچھا تو ان میں ایسی کونسی جان تھی جو باقیوں میں نہیں پائی جاتی یا بہت بے جان تھے تو ایسی کونسی جان ہونی چاہیے تھی جو کہ اس میں نہیں ہے تو برحال ڈالاک بڑے اچھے تھے بڑے جاندار تھے تو اچھا وہ کونسی ایسے ڈالاک تھے جو بڑے جاندار تھے اور ان میں ایسی کونسی جان تھی یا کیسی ایسی کیا بات تھی جو کہ آپ کو وہی جاندار لگے ہیں باقی جاندار نہیں لگے تو دیکھیں جب آپ الفاظ کا چناؤں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ basically دیکھیں review یہی ہے کہ آپ complete کر رہے ہیں اس کو اس کا analysis کر رہے ہیں comparative analysis ہے compare کر رہے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی ایک ایک statement کے اوپر آپ کے پاس پورے کا پورا ایک آپ کے پاس reasoning ہونی چاہیے logics ہونے چاہیے کہ میں اگر یہ point دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ یہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی bases ہی ہیں again آپ کا میں تو کہتا ہوں آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے الحمدلللہ رب العالمین سابقا ہوتا ہے لیکن آپ کو ہر وقت اپنا مطالعہ increase کرنا ہے enhance کرنا ہے آپ کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے اچھے سے اچھا پڑھنا ہے so that اور میں آپ کو بتاؤں کافی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو آپ جب کوئی اچھا مطالعہ کرتے ہیں اچھی movies دیکھتے ہیں اچھا seasons دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا stuff دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی چیز سے link کرتی بھی مل جاتی ہے اب آپ showbiewood.blogspot.com پہ میرے جتنے بھی پرانے ڈیویوز ہیں سارے کے سارے اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی comparison یا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی similarity کوئی نہ کی پہ مل جائے گی بہت سارے novels ایسے ہیں even writers مجھ سے باز وقت خفا ہو جاتے ہیں جب میں بتا دیتا ہوں کہ crack کر لیتا ہوں decode کر لیتا ہوں کہ یا آپ نے یہ لکھا تو تو میرے مطابق یہ آپ نے یہاں سے لکھا تھا تو بعض اوقات و writers نے مجھے بقاعدہ کہا بھی ہے کہ بھائی اتنا بھی voluntarily نہیں ہونا چاہیے بہرحال میرے مطابق یہ ٹیک ہوتا ہے غلط ہے تو آپ proof کر دیں تو کسی writer میں میں نام نہیں لے رہا the thing is کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کونسی چیز کس کے ساتھ مل رہی ہے similar ہے یا کس کے ساتھ کیسی ہے یا کس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے relationship کیا ہے تو اپنا input ضرور ہون ہونا چاہیے آپ کو خالی یہ نہیں بتانا اور ہاں ایک بڑی ہی important بات جو کہ ایک بہت بڑا غلط میرے نزدیک it is a sin یہ گناہ ہے if we talk about review writing یہ سب سے بڑی غلط بات جو ہمارے ہاں خصوصاً جو نیک ریٹک سطح میں یہ کرتے ہیں کہ کہانی پوری کے پوری سنا دیتے ہیں films تو کم ہی ریویو کی جاتی ہیں پاکستان میں جاتا ہے جیسا میں پہلے کہا تھا کہ اردو نوولز رویو کی جاتے ہیں تو کہ آپ ساری ساری کہانی کیوں سنا رہے ہیں بھائی آپ خلاصہ تھوڑی دے رہے ہیں نوولز کا یافت آنے کا یہ خلاصہ نہیں ہے یہ ایک یہ آپ کا اپنا انپوٹ ہے آپ کا اپنا فیڈ بیک ہے تو آپ کا اپنا فیڈ بیک ایسا ہونا چاہیے اور کوئی بہت ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے کوئی چون کے ڈکسنیری سے الفاظ اٹھائے جائے اور ان کو بڑا فیبریکیٹ کیا جائے فیبریکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کا کام جائے نظر آدھتا ہے سب کو ہاں یہاں پہ میں کچھ بتاؤں کچھ ریویو رائٹرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے اب تو خیر ریویو رائٹنگ کام ہوگی میری لیکن جب میں کرتا تھا وہ نمل وغیرہ کے زمانے میں آج سے تین چار سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اجالے خرشید ماوی عمر کیا چھے ریویو رائٹرز تھے بہت اچھا مطلب مزہ آتا تھا ان کا کام پڑھ کے آج کے دور میں مجھے کرسم فاطمہ بہت میری بہت امید ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں سمجھتی ہیں کہ ریویو کو کیسا لکھا جائے اور چیزیں سمجھتی ہیں دیکھتی ہیں تو کرسم اچھی ریویو رائٹر ہے اور بہت اچھے ریویو رائٹر صدف ایک ریویو رائٹر تھی بہت اچھی ریویو رائٹر تھی تو باقی ہے کہ اچھا کام کرنے والے بھی موجود ہیں اور زیادہ طرح کام اچھا نہیں ہو رہا میں سیڈیسفائیڈ نہیں ہوں ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ یونیک سے یونیک کام ہونا چاہیے آپ کا کام آپ کا سگنیچر ہوتا ہے آپ کا سگنیچر دیکھ کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے تو بہرحال ریویو رائٹر کے حوالے سے تھوٹا سا ٹیٹوریل ویڈیو تھا انشاءاللہ میں کچھ مزید ویڈیو کے ساتھ اگر آپ چاہیں گے تو ضرور ہوں گا ریویو رائٹنگ کے مزید اسرار اور رموز جو ہوتے ہیں یا ٹیکنکالٹی ہوتے ہیں دیکھیں ریویو رائٹنگ is a science it is an art i know but science بھی ہے کہ امان جائیں اچھے انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیئے ایک اچھی سی ریسپی ہے how to cook a beautiful ریویو تو میری باتوں کو دھیان پر رکھئے گا مزید اگر ریویو رائٹنگ کے حالے سے کوئی جانا جاتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھ سے question بھی پوچھ سکتے ہیں شو بھی بھوٹ کے تھوڑ بھی پوچھ سکتے ہیں email addresses کے تھوڑ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے تو بارال اپنا خیار رکھ کیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میری سارے ویڈیوز اور ویڈیوز کے نوٹفیکشنز ملتے رہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ